بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عمر انام آج دو بہت بڑی نیوز آئی ہیں ایک فوج سے ہے ایک سپریم کورٹ سے ہے فوج کی طرف سے کل بھی ایک میسے دیا گیا تھا اور فوج کی طرف سے آج بھی ایک سخت میسے دیا گیا ہے چیف جسٹس کو بھی ان کے ادارے کو بھی اور ان تمام اداروں کو جو ان تمام لوگوں کو بھی جو فوج کا مزاک اڑا رہے ہیں فوج کو بہت زیادہ لائٹ لیننگ کی کوشش کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف سے آج تردید کی گئی ان باتوں کی چیف جسٹس صاحب کی طرف سے جو باتیں انہوں نے کل کی تھی یہ دو واقعات اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے فوج کی طرف سے سبر و تحمل کا مظاہرہ کیا گیا تقریباً تین ہفتے تک چھبیس نومبر کو فوج کے اندر جو بیچینی اور غم و غصہ تھا وہ شروع ہوا جب آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے چیف جسٹس صاحب پاکستان نے سو مٹو لیا اور انہوں نے ان کی جو ایکسٹینشن کا نوٹفیکیشن تھا اس کو موطل کر دیا ایک لمبا چھوڑا اس وقت آرڈر بھی لکھ پیجا اور ساتھ انہوں نے بلا بھی لیا یعنی نوٹس بھی کر دیا آرمی چیف کو تو فوج اس وقت ریاکٹ کرنا چاہتی تھی شاید بیانات بھی دینا چاہتی تھی لیکن کوئی سبر و تحمل تھا نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اداروں کے درمیان تصادم کی فضاء قائم ہو یا اس کا تاثر ملے کہ ادارے ایک دوسرے کے سامنے آگئے ہیں لہٰذا فوج نے تین دن تک آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے آرمی چیف کی پوزیشن کو شہدہ کی فوج کی جو کمانڈ ہے اعلیٰ ترین کمانڈ ہے اس کو مزاق بنایا جاتا رہا اس پر تھٹا کیا جاتا رہا اور ہر ایرے غیرے کو آرمی چیف بنائے جانے کی آفر کی جاتی رہی اس معزز بینچ کی طرف سے جس میں چیف جسٹس جس کی سربراہی کر رہے تھے لیکن آئی ایس پی آر کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا اور اس کے بعد بھی پھر اس حوالے ایکسٹینشن کے حوالے سے کوئی بیان نہیں آیا ملکی جو حکومت ہے وفاقی حکومت اس کی طرف سے بھی اس وقت کوئی اتنے زیادہ بیانات نہیں تھے لیکن جب دوسری طرف دوسری دوسری بار ہٹ کیا گیا چیف جسٹس کی طرف سے آرمی چیف کے عوضوں کو پہلے آن ڈیوٹی آرمی چیف کو ہٹ کیا گیا اور پھر دوسرے دن جو فیصلہ آیا وہ جرد المشرف کے خلاف تھا تو پھر میں نے کل بھی ویڈیو کی تھی کہ فوج کے سبر کا پہمانہ کل لبریز ہوا کل سپیشل کور کمانڈر کانفرنس کی گئی اور اس کے اندر جو احلامیہ تھا وہ ڈھکے چپے الفاظ میں نہیں تھا وہ واضح الفاظ میں تھا انتہائی بہترین انداز میں انہوں نے جو اپنا موقف تھا جو غم و غصہ تھا پریشانی تھی استراب تھا اور جو ان کو اس کے اوپر ریزرویشنز تھی وہ انہوں نے بتائی اب فوج کا سمجھنا ہے کل کی جو پریش ریلیز تھی ڈی جی آئی اس پی آر نے جاری کی اس کے مطابق فوج یہ سمجھتی ہے کہ جرنرل مشرف کو ان کے دفاع کا پورا حق نہیں دیا گیا فوج یہ سمجھتی ہے کہ شخصی کروائی کی گئی ہے فوج کے اندر یہ تاثر ہے یہ کورٹ کمانڈرز کے اندر بھی تاثر ہے کہ جرنرل مشرف کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور فوج کے اندر یہ بھی تاثر ہے کہ جرنرل مشرف کے کیس میں غیر معمولی طور پر تیزی دکھائی گئی ہے پھر کل ہی ملاقات ہوئی چیف جسٹس کی صحافیوں کے ساتھ جس کی ہم اگلے حصے میں چل کے بات کریں گے لیکن آج جو کل کی پریش ریلیز تھی اس میں تھا کہ فوج کے اندر غم و غصہ ہے آج بھی وہ قائم ہے اور پوری فوج کے اندر ہے لیکن جو جرنرل مشرف کی بیٹالین تھی جو کمانڈ کرتے رہے ہیں ایس ایس جی کو سپیشل سرویسز گروپ کو تو وہ اس کے اندر زیادہ پریشانی ہے کیونکہ فوج کے اندر یہ کیونکہ بہت زیادہ منظم انداز میں پرسن ٹو پرسن ایک ان کا ریلیشن ہوتا ہے فوج کے اندر اور کمانڈ کی تو بہت زیادہ ریسپیکٹ ہے چاہے وہ بلکل سپاہی بھی ہے تو وہ لانس نائک کو اور پھر نائک کو پھر صوبہ دار حوال دار کس طریقے سے وہ ایک دوسرے کو عبے کرتے ہیں یہ مثالی ہے تو چونکہ وہ ایس ایس جی سے تھے تو ایس ایس جی کا جو گروپ ہے سپیشل سرویسز گروپ فوج کا جو گوریلا کمانڈوز ہیں ان کے اندر بے چینی تھی کیونکہ جنرل مشرف گوریلا کمانڈو تھے ایس ایس جی تھے اور ان کو پھر سزائے موت جیسی ایک بڑی سزا دی گئی کل سپیشل کورٹ کی طرف سے تو ایس ایس جی کا مرال بھی کل ڈاؤن ہوا جس کو آج مرال دوبارہ آپ کرنے کے لیے ہائے کرنے کے لیے چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر چاوید باجبہ ان کے ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر اور باقی بھی کچھ کورٹ کمانڈرز بھی تھے وہ آج پہنچے ہیں جو ہیڈ کوارٹر ہے ایس ایس جی ہیڈ کوارٹر وہاں پہ انہوں نے گئے ہیں اور انہوں نے جو بیان دیا ہے وہاں پہ وہ بھی بڑا واضح ہے کہ آپ اس ملک کے ساتھ وفادار ہیں آپ اس ملک کے رکھوالے ہیں آپ نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں اس ایس جی کو کہا گیا اور کبھی بھی فوج آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گی تو یہ میسج ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تین ہفتے تک فوج کو انتہائی آپ کہہ لیں لائٹ لیا اور ایسی ایسی باتیں کی جو نہیں کرنی چاہیئے تھی اب آتے ہیں فوج نے تین ہفتے تک تو سبر و تعمل کا مظاہرہ کیا لیکن آخر کب تک تو اب کل کا یہ میسج جو پریس ریلیس کی صورت میں تھا اور آج اس ایس جی ہیڈ کوئٹر کا دورہ یہ دو بڑے واضح لاؤڈ ان کلئر میسجز ہیں چیف جسٹس کے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے جو بلا وجہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں جو ملکی ادارے کے خلاف مسلسل زہر بک رہے ہیں اب آ جاتے ہیں دوسری جو کل ملاقات ہوئی ہے صحافیوں کے ساتھ چیف جسٹس کی وہ ملاقات کے اندر جو لوگ تھے جو ہمارے دوست تھے ہمارے سینئرز تھے ان جب میں چونکہ اپنے گاؤں ہوں خانپور میں ہوں جب تو وہ نیوز آئی سارے چینلز نے چلائی کہ چیف جسٹس نے یہ کہا ہے تو میں نے ان لوگوں کو کال کی اور پوچھا کہ کیا واقعی چیف جسٹس نے یہ جو باتیں چل رہی ہیں کہ ہم نے کیس میں جلدی کی ہم نے کوشش کی کہ اس کیس کو میرے ٹنیور کے اندر ہو جائے پھر رحیل شریف نے مجھے آفرز کی اب اس آرمی چیف کی طرف سے بھی آفرز ہیں اور دیر کی جا رہی تھی تاخیری حربیں استعمال کیے جا رہے تھے جنرل مشرف کی طرف سے پھر جنرل مشرف کو ہم نے بہت زیادہ موقع دیا اپنے دفاع کا وہ نہیں آیا تو پھر ہم نے اس کے دفاع کا ختم کیا تو میں نے جب اپنے دوستوں سے کوکوال کال کی جو وہاں پہ ہوتے ہیں اور ان کی موجود کی وہاں پہ ہونی تھی تو انہوں نے کہا کہ بھائی جو باتیں آ رہی ہیں باہر وہ تو وہ باتیں ہیں جو ملکی سلامتی کے حوالے سے کوئی اتنی پریشان کو نہیں ہے جنرل خوصہ کل سوری جنرل خوصہ کیا گیا ہوں نہیں چیف جسٹس خوصہ کل اتنے پرحتماط تھے اس میٹنگ کے دوران جو غیر رسمی ان کے ملاقات ہوئی ہے صحافیوں کے ساتھ کہ میرے دوست بتا رہے تھے کہ انہوں نے تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں کی ہیں انہوں نے ایکسٹینشن کے حوالے سے کومنٹس پاس کیے انہوں نے جنرل کمر جعوید باجوا کے بارے میں کومنٹس پاس کیے فوج کی سرویسز کے بارے میں بہت کچھ کہا پھر اپنی بھی انہوں نے کافی زیادہ خدمات گنوائی کہ میں نے یہ کیا یہ کیا پھر رحیل شریف کے حوالے سے تو ایک بیان سامنے آیا کہ وہ جو سیکیورٹی دیں گے آپ کو لیکن اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ بیانات آتے رہے اور ایسی ایسی چیزیں انہوں نے کہی جو نہیں بتا ہی جا سکتی یعنی ایسی پریشان کن گفتگو تھی وہ اس کے اندر ایسی باتیں کی گئیں جو منظر عام پہ نہیں لائی جا سکتی جو ٹکر اور ہیڈر کی صورت میں جو گرافک کی صورت میں میڈیا پہ بھی نہیں چلائی جا سکتی تو وہ سارے دوستوں نے کل ہی کنفرم کیا کہ بلکل یہ ہوئی ہے ملاقات اور اس کے اندر یہ باتیں کی گئی ہیں لیکن جب رات کو اس کے اوپر ٹاک شوز بھی ہوئے اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہوئی اور سوشل میڈیا نے تو خیر اس کو اکھاڑ کے رکھ دیا جو جس طریقے کے یہ بیانات تھے چیف جسٹس کی طرف سے اس کے اوپر پھر آج ایک پریس ریلیز جاری کی گئی ایک پریس سٹیٹمنٹ دی گئی کلیریفیکیشن کی پی آر او کی طرف سے سپریم کورٹ کے کہ جناب خوصہ صاحب نے کچھ چند ایک ٹکرز اس کے اندر لگا دیا گیا کہ یہ والی باتیں نہیں کی اس کے علاوہ ساری باتیں کی تھی تو خوصہ صاحب نے کل جن باتوں کی آج تردید کی ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں تھی جن کی تردید اس پریس ریلیز میں نہیں کی گئی یعنی ایک بات تھی کہ میں نے گاڈ فادر نہیں لکھا حالانکہ وہ جو ماتھا ہے اس کا اس فیصلے کا پاناما کا بیس اپریل کا بھی اور بعد میں بھی جو لکھا گیا اس میں واضح ہے اس کے اوپر اوپر جو ہے وہ لکھا گیا ہے وہ فیصلہ کا وہ شیر جو اور وہ جو انگلیش سٹیٹمنٹ ہے کہ ہر بڑے خزانے کے پیچھے کوئی انہوں کو جرم ہوتا ہے تو اس طریقے کہ انہوں نے گاڈ فادر کا حوالہ دیا اس کے اندر اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ میں نے سیسیلین مافیا نہیں کہا تھا سیسیلین مافیا تو خیر جسٹس عظمت سعید شیخ عظمت سعید صاحب نے کہا تھا نیال آشمین کے کیس میں لیکن یہ جو خوصہ صاحب نے آج تردید دی ہے آخر کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ یہ تردید دی جائے جب آپ چوبیس گھنٹے بعد جا رہے ہیں اور آپ مسلسل اس طرح کی گفتگو بھی کر رہے ہیں اور آپ اپنے مسلسل فیصلوں سے بھی یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ آپ کسی ایجنڈے پہ ہیں کسی بیلونی یا اندرونی کسی ایجنڈے پہ ہیں یا وہ ایجنڈا آپ کی انا پرستی ہے آپ کی گویسٹک نیچر ہے کہ آپ کو پرائم منسٹر کی ایک سپیچ یا پھر جو جنرل مشرف کے کیس میں فوج کی دلچسپی تھی اس کو آپ نے ہٹ کرنے کے لیے آرمی چیف کی ایکسٹنشن کا کیس بھی ہٹ کیا پھر جنرل مشرف کو بھی آپ نے غیر معمولی دلچسپی دکھا کے وہ کیس آپ نے منطقی انجام کو پہنچایا اپنے ٹینئور کے اندر اور اس وقت اس کیس کا فیصلہ آیا جب آپ کے صرف پہتر گھنٹے رہ گئے تھے اب پھر وہ کہتے ہیں ڈیش ڈیش کی داڑی میتن کا تو اب ہم یہ تو نہیں کہا سکتے کہ آپ کو کوئی اس طرح کی الفاظ بھی نہیں کہا جا سکتے لیکن آج آپ کو یہ تردید نہیں دینی چاہیے تھی آپ کو کل کے کہنا چاہیے تھا کہ ہاں میں نے اپنے جو میرے فیورٹ جج تھے سپیشل کورٹ کے ان کو کہا ہے کہ جلدی کرو اور اس کا فیصلہ دو کیونکہ آپ اپنے ریکارڈ پہ لے کے جانا چاہتے تھے آپ اپنے کریڈٹ پہ اپنے کریئر کے کریڈٹ پہ لے کے جانا چاہتے تھے یہ اس بڑے کیس کو اور آپ نے اس کو دلوایا اپنے کریڈٹ پہ لیکن چیف جسٹس صاحب یہ جو پی آئی سی کا واقعہ ہوا آپ کے دور کے اندر آپ کے آخری دو ہفتوں کے اندر جس کے اوپر آپ کی انتہائی مجرمانہ خاموشی دیکھی گئی آپ نے کوئی اس پہ نہیں بولا پھر اس کے علاوہ ساہی وال کا واقعہ آپ کے دور کے اندر ہوا پھر صدیق جان نے بھی مختلف کیسز کا بتایا ہے کہ جن کے اندر تیزی کرنی چاہیے تھی جن کے اندر سات سات سال دس دس سال ہو گئے ہیں بارہ بارہ سال ہو گئے ہیں ان کیسز میں آپ کو جلدی کرنی چاہیے تھی پانچ سال بھی ہو گیا سانیا ماللٹون کو سانیا بارہ مائی سانیا ماللٹون اور سانیا بلدیا فیکٹری یہ جو تین چیزیں ہیں اس پہ آپ کو جلدی کرنی چاہیے تھی کیونکہ یہ انسانوں سے جڑا ہوا مسئلہ تھا یہ اس ملک کے غریبوں سے جڑے ہوئے مسئلے تھے اس ملک کے مظلوموں سے جڑے ہوئے مسئلے تھے پی آئی سی کا مسئلہ جس میں لوگ شہید ہوئے ہیں پاکستانی معصوم شہید ہوئے ہیں لیکن آپ کو اس فیصلے کا اس کیس کا فیصلہ چاہیے تھا جو آپ کی انا سے جڑا ہوا ہے لہٰذا اب آپ جا رہے ہیں اور جاتے جاتے آپ نے اپنا کریئر جو عروج پہ تھا اس کو زوال سے بھی نیچے لے گئے ہیں اب تاریخ یہ فیصلہ کرے گی کہ جسٹس خوصہ درست تھے یا غلط تھے بہت شکریہ اللہ حافظ